اسلام علیکم اسپائرنس ہسٹری آف پاکستان انڈیا پاس پیپر ٹو تھوزن سیونٹی اور اس کے ہم سیونڈ کو سٹیڈی کریں گے اور ہمارا فرس قویسٹن ہے سینڈ کی فتح نے اسلام و تجارت دونوں کے لیے سات سو بارہ میں راستہ کھول دیا سو اس کی وضاحت کریں سینڈ کی فتح نے سات سو بارہ اس میں مہمون بن قاسم کے ہاتھوں سینڈ کی فتح برسغیر کی تاریخ کا ایک اہم سنگے ملتی اور اس واقعے نے نہ صرف اس خطے میں اسلام انٹروڈیوز کروایا بلکہ عرب دنیا اور جنوبی ایشا کے درمیان جو تجارت ہے اس کے بھی معاقب پیدا کیے جنوبی ایشا میں اسلام کا تعرف ہوا سینڈ کی فتح سے سینڈ کی فتح نے برسغیر میں اسلام کے لیے پہلی بڑی بنیاد فرام کی اور محمد بن قاسم کی راجہ دیر پر فوجی جو فتوات تھی اس کے نتیجے میں اس علاقے میں مسلم حکمرانی قائم ہوئی جس نے اسلامی ثقافت قوانین اور عقائد کے فروغ کو بھی اس کی بھی راہ ہموار کی اس کے بعد ہم سٹڈی کرتے ہیں کلٹر اور ریلیجنس ایکسچینج کو یعنی جو اسلام انٹروڈیوز ہوا سینڈ کی فتح کے بعد تو کلٹر اور ریلیجنس کس طرح سے ایکسچینج ہوا کی تھی اور فتح کے بعد اسلامی علماء تاجر اور مذہبی رہنما سینڈ آئے تھے جنہوں نے اسلامی تعلیمات اور آرٹ اور لیٹریچر عدب کو انٹروڈیوز کروایا اور اس آنے والے صدیوں میں جنوبی ایشیا میں اسلام کے پھیلاؤں کی بھی بنیاد رکھی سینڈ ایزا ایزا ٹریڈ گیٹوے جو اس کی سٹیجنک لوکیشن ہے جنہیں کہ جو سٹیجنک مقام اس کا جغرافیہی لوکیشن ہے سینڈ کا جغرافی مقام جو ہے وہ اسے تجارت کے لئے اہم گیٹوے بناتا تھا اور بحیر عرب کے ساحل پر واقع ہونے کی وجہ سے جی عرب دنیا اور بحیر صغیر کو جوڑنے کا اہم ذریعہ بھی بن گیا سو اس میں عرب فاس اور جو وستی ایشیا کے تاجر تھے ان کو مقام منڈیوں سے انٹریکٹ کرنے کا موقع بھی دیا پھر تجارتی راستوں کی توصیح ہوئی اس فتح کے بعد اس فتح کے بعد تجارتی راستے بڑے ہوئے اور مثالیں اس کے علاوہ ٹیکس ٹرائل جو ہے کپڑے قیمتی پتھا جیسی جو اشیاء تھی ان کا تبادلہ ہوا مشرق وستہ اور انڈیا کے درمیان یہ بڑھا تو اس سے نہ صرف اقتصادی رفت مضبوط ہوا بلکہ ثقافتی تبادلے کو بھی فروغ ملا پولیٹیکل این اکانومک ایمپیکٹ دیکھتے ہیں اس کا سو فارمیشن آف اسلامی رول سیاسی اور معاشی اثرات اس کے کیا تھے تو اسلام کی حکمرانی قائم ہوئی یعنی سندھ کی فتح نے علاقے میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جس نے نئے نظام انتظام نظام کو انٹروڈیوز کروایا سو ان تبدیلیوں سے تجارت اور معاشیت کی تنظیم بھی بہتر ہو جس سے مقامی اور غیر ملکی تاجروں کو فائدہ ہوا جو بندلگاہی شہر تھے اس کی بھی ترقی ہوئی سندھ کی فتح سے مسلم حکمرانی قائم ہوئی اور مسلم حکمرانی کے تحت جو دیبل تھا اس طرح کی بندلگاہی شہر تھا وہ ترقی جافتہ یعنی تجارتی اور کارباری مراکز بن گیا سندھ کی تجارت کی اقتصادی حالت بہتر ہوئی اور بیرہن کی تجارت کی وسیع نیٹورک ایک اہم حصہ بن گیا پھر اس کے بعد اس کے لانگ ٹرم کانسیل کیسل سے جنوبی ایشیا میں اسلام کا پھیلا ہوا سندھ کی فتح نے برسغیر میں مستقبل کی جو مسلم سلطنت تھی جس طرح سے دہلی سلطنت اور مغل امپائر ان کے قیام کی بھی رہوار جلتی تھی تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام اسکرتے کا ایک بڑا مزہ بن گیا جس نے اس کی ثقافت اس کی سیاست اور سماج کو بھی کہہ رہی سے متاثر کیا انٹیگریشنز انٹو گلوبل نیٹورک عالمی تجارتی نیٹورک میں انزمام تو سندھ کا جو عالمی تجارتی نیٹورک تھا اس میں اس انزمام نے اس کی معاشی اہمیت تھی اس کو بڑھایا اور یہ کی تانا صرف تجارت کے لیے بلکہ خیالات اور علم کے تبادلے کے لیے بھی ایک پول بن گیا اور جس نے اسلامی دنیا اور برسغیر کے درمیان تعلقات کو مضبوط کیا سو سار سو بارہ میں محمد بن قاسم کے ہاتھوں سندھ کی فتح نے جنوبی ایشہ کی تاریخ میں ایک اہم موڈ ثابت کیا اور اس نے اسلام کے پھیلاو میں اور تجارت کو فروغ کے لیے ایک نیا راستہ بھی کھولا سو اس علاقے میں دیر پر جو وراثت تھی وہ قائم ہوئی اور اسلامی ثقافت کا تارف اور تجارتی راستوں کی توسی نے سندھ کو ایک اہم مذہبی اور معاشی مرکز میں تبدیل کر دیا تھا جو آنے والی سیدیو میں بھی کافی اہمیت کا حمد رہا سو نیکس تمہارا قویسٹن ہے انیلائز علاو دین خیل جی اکانومک ریفارمز ان میز اس امپیکٹ آن دا سٹیٹ اور سوسائیٹی علاو دین خیل جی کی معاشی اصلاحات کو انیلائز کریں اور اس کے ریاست اور معاشرے کے اوپر کیا اثرات ملتب ہوئے تو علاو دین خیل جی جو بارہ سو چیانوے سے تیرہ سو سولہ تک دیلی کے سلطان رہے انہوں نے کئی اہم جو معاشی اصلاحات تھی وہ انہوں نے نافذ کی تھی جو ریاست اور معاشرے کے اوپر ان کے لاسٹنگ امپیکٹ تھے سو اس ریفارمز جو ان کے اصلاحات تھی ان کا مقصد کیا تھا کہ مرکزی حکومت کو مضبوط کیا جائے اور معیشت کو بھی سٹیبل کیا جائے اور فوج کی فلای بابوت کو یقینی بنایا جائے تو کی اکانومک ریفارمز جو کی گئے علاو دین خیل جی کے دور میں تو پرائس کنٹرول پالیسی تھی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی پالیسی تھی اور علاو دین خیل جی نے جو ضروری اشیاء جس طرح سے آناج ہے کپڑے اور باقی ضروریات کی قیمتیں ان کو کنٹرول کرنے کے لئے ساخت پالیسی اٹروڈیوز کروائی اور انہوں نے مطلب اشیاء کی قیمتیں مقرر کی تاکہ مہنگائی کو روکا جا سکے اور فوج اور عام لوگوں کے لئے اشیاء کی خریداری کو سستہ بنایا جا سکے مارکیٹ ریگولیشنز ہے تو علاو دین نے قیمتوں کو مستحق رکھنے کے لئے سرکاری جو نگرانی والے بازار تھے جنہی جس میں ان کو شہانہ منڈی کہا جاتا تھا تو یہ بازار قائم کے اور ان بازاروں میں قیمتوں اور جو باقی اشیاء تھے ان کے میار کی نگرانی کے لئے انہوں نے افسران بکر رکھے تھے اور ان کو محتسب کہا جاتا تھا جو تاجر اور جو جو تاجر ان قیمتوں کے قوانین کی خلاوازی کرتے تھے انہیں وہ آفیس آز جو سانک سزائیں دیتے تھے لینڈ ریوینیو سسٹم انہوں نے انٹروڈیوز کروایا علاو دین نے زمین کے موصلات کے نظام میں اصلاحات کی اور قیسانوں سے براہ راست تیکس وصول کرنے کا عمل بھی شروع کیا سو ریاست نے ذرائی زمینوں کی پیداوار جو نصف حصہ تھا آدھا حصہ تھا اس کو تیکس کی طور پر وصول کیا اور اس سے جو سرکاری خزانے کے لئے مجھ سے ایک عمدنی بھی یقینی بنی اور اس نظام نے مقامی زمینداروں کی طاقت کو کم کر دیا جو پہلے موصلات کے کنٹرول میں تھے گرین سٹوریج انٹریشننگ تو قید اور انہاج کی قیمت سے بچنے کے لئے علاو دین نے اقدام کیا کہ انہوں نے سرکاری گودام تعمیر کر آئے اور یہ جو گودام تھے ان میں انہاج کو محفوظ کیا جاتا تھا جو قیلات کے دوران کنٹرول شدہ قیمتوں کے اوپر فروغ کیا جاتا تھا تاکہ لوگوں اور فوج کے جو فوج کے لئے جو خوراق کی دستیہ بھی ہے اس کو یقینی بنایا جا سکی سو اب ہم دیکھتے ہیں امپیکٹ آن دا سٹیک جو علاو دین کیل جی نے یہ ایک 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 ری فارمز کی ان کا ریاست کے اوپر کیا اثر تھا سی جنگتن آف دا ملٹری تو قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی پالیسی نے ریاست کو کام قیمت کے اوپر بڑی اور جدید فوج کو برقرہ رکھنے میں مدد دی اور قیمتوں کو مستحقم کرنے سے فوجیوں کو سستی اشیاء مل سکی جس کی وجہ سے فوج زیادہ موثر اور وفادہ رہی اس کے بعد اس کا امپیکٹ تھا کہ ریاست کی امدنی میں اضافہ ہوا جو پالیسیز علاو دین خیل جی نے اپنائی تھی تو زمین کے مسئلات کی اصلاحات نے ریاست کی امدنی میں اضافہ کیا اور جسے علاو دین کو جو فوجی کمپینز تھی اور پبلک باقس تھا وہ عوامی انصوبوں کے لئے فانڈز فرام کرنے میں مدد ملی نسو مسئلات کی برہ راست وصولی کے ذریعے تو اس نے سلطان نے جو کرپشن کو بھی کام کیا اور یہ جوکینی بنائے کہ ریاستی خزانہ زیادہ حصہ اسے وصول کرے سو سنٹرلائز پاور جو علاو دین ایکونمی کے ریفارمز جو انہوں نے کی علاو دین کی معاشی اصلاحات نے طاقت کو جنہیں مرکزیت دی اور کیونکہ اس سے علاقہ جو زمینداری تھی یا اشرافیہ تھی اس کی طاقت کام ہوئی سو زمینداروں اور اشرافیہ کی طاقت اس سے کام ہوئی اور بزاروں کا کنٹرول اور جو باقی محصولات کی راست وصولی تھی اس نے مرکزی حکومت کے اختیار کو بھی مضبوط بنایا سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ علاو دین کل جن نے جو پالیسیاں بنائیں ان کا سوسائٹی کے اوپر کیا اثر ہوا تو عام لوگوں کے لئے ریلیف تھا ان کی پالیسیوں سے قیمتوں کو کنٹرول کرنے اور جو باقی جو بازار کی نگرانی کی گئی تو جس یا اشرا کی جو پالیسیاں اپنائیں گئیں تو عام لوگوں کو اس سے کافی ریلیف ملا کیونکہ اس سے جو ضروری اشیاء تھی ان کی قیمتیں بھی کم رہی اور خاص طور پر کہہ تجاقیلت کے دوران عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ بھی کم رہا عام لوگوں کو قیمتوں کے استقام سے فائدہ پہنچا اور جو تاجر اور صداقر تھے تو ان کو سخت قوانین اور عدم تعمیل کی صورت میں بھاری سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا تو اس سے پھر بازار میں استقام آیا لیکن تاجروں کی قیمتوں کو راست اور طلب کی مطابع مقرر کرنے کی جو آزادی تھی وہ محدود ہو گئی تھی پھر کسانوں کے اوپر بوجھ پڑا یعنی ریاست کو محصولات سے فائدہ ہوا لیکن ریاست کسانوں کو اللہ او دین کے ذریعے جو محصولات کے نظام تھا اس کے تہاری ٹیکس کا سامنا کرنا پڑا اور باقی جو آدھا پیدابار کا حصہ تو تھا وہ بدور ٹیکس دینے کی شارت نے خاص طور پر ناکس فصل اور قدرتی افاد کی صورت میں کسانوں کے لئے مشکلات پیدا کی تو یہ سوسائٹی کے اوپر اس کا نیگٹیو ایمپیٹس تھا جو ایکانومک ری فارمز کی اللہ او دین خیل جی نے اب اس کے لانگ ٹرم کنسیکنس سے ایکانومک سٹیبیلیٹی میں اللہ او دین کی صلاحات نے معیشت کو زیادہ مستحقم بنایا جس سے پھر سلطنت کو فوجی جو کمپینس سے ان کی ماری مدد کرنے میں بھی اور ریاست کے اندر جو نظم نظم ناقص تو اس کو برکار رکھنے میں بھی مدد ملی سو کنٹرول اور پرائیسیز اور مارکیٹس پریونٹی انفلیشن اور ہیلتھ سٹیٹ مینیج ریسورسیز اور مور ایفیکٹیوی کیمٹو اور بازاروں پر کنٹرول نے مہنگائی کو روکا اور ریاست کو وسائل کا بہت انتظام کرنے میں بھی مدد ملی پھر بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اس کو ان پلیسیوں پر عمل کرامت کروانے کے لیے تو یہ جو اصلاحات تھی وہ علاو دین کے دور میں مؤثر ثابت ہوئی تھی لیکن انہوں نے سخت نافذ نافذ کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا رہا جیسے کمٹو کا کنٹرول مستقبل کی حکمرانوں کے لیے ان پلیسیوں کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا پھر علاو دین مخیل جی کی جو معاشی اصلاحات انہوں نے ریاست اور معاشی پر گیرے اثرات ہونا تک کی ان اصلاحات نے مرکزی حکومت کو مضبوط کیا اور اس کے علاوہ معیشت کو مستقب کیا اور ریاست کو ایک مضبوط فوج برقرار رکھنے کے قابل بنایا جہاں جو عام لوگ تھے ان کی کمٹو کمٹو میں ان کو استقام سے بھی فائدہ ہوا تو وہیں کیسانوں اور ناجروں کو ان اصلاحات کے باعث مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا تو ان مشکلات کے باوجود علاو دین کی اصلاحات نے دیلی سلطنت میں ایک زیادہ منظم اور مرکزیت حمل معیشت کی بنیاد رکھی سو نیکس ہمارا کوسٹن ہے ڈسکس دا وے آف صوفیزم دن تھرٹین سنٹری اور پورٹین سنٹری تیرہویں اور چودویں سے دیسی میں تصویف کے اثرات کیا تھے تو صوفیزم برانچ آف اسلام فوکسد ان ار سپرچولیٹی اور پرسنل کنیکشن ویڈ گاڈ اور پروفاند انفرونس دیرن تھرٹین اور پورٹین سنٹری جو تصویف ہے جو اسلام کی ایک روحانی شاہ ہے تو جو خدا سے ذاتی تعلق بھی اور باطنی جو روحانیات اس پر بھی زور دیتی ہے تو تیرہویں اور چودویں صدی میں اس نے کافی گہرہ اثر ڈالا اس دور میں جو مطلب صوفی سلسلے جنوبی ایشیا اور اس کے علاوہ مشرقی وستہ اور وستی ایشیا کے بجے مذہبی سماجی اور ثقافتی زیدنگی اس کو اہم طور پر متاثر کیا سو اس میں جو اسلام پھیلا سپریڈ آف اسلام ان تھاٹین اور فورٹین سنٹریز تو اس دور میں جو مطلب صوفی سلسلے تھے جنہیں جنہیں ان کو طریقتیں بھی کہا جاتا ہے تو اس سے پھر جو چشتیاں تھی سہروردیا اور قادریہ اور نقش بندیا یہ مقبول ہوئے تھے اس دور میں اور یہ جو سلسلے تھے آرڈرز تھے ان کو جنہوں نے روحانی رہنماؤں جنہیں شیخ یا پیر بھی کھا جاتا تھا تو ان کے ذریعے جو ہے رہنمائی فرام کی جنہوں نے محبت عقیدت اور انسانیت پر زور دیا سو نیکس ہم دیکھتے مشنری ایکٹیوٹیز تو جو تبلیغی یعنی سرگرمیاں تھیں جو صوفی سینٹس تھے صوفی بزرگ تھے وہ مصر مبلغین تھے انہوں نے اسلام کو نئے علاقوں تک پھیلایا اور ان کا محبت رواداری اور صادقی کا پیغام تھا جو مختلف مذہب سے تعلق رکھنے لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرتا تھا ان کا یہ پیغام اور خاص طور پر جو ہندوستان میں صوفی تھے انہوں نے مقام سقافتوں اور روایات کے ساتھ گھول مل کر اسلام کے فروغ میں اہم قدار ادا کیا پھر اہم صوفیزم کا سوسائٹی کے اوپر کیا انفرونس رہا بریج بیٹوین کلچرز تو تصوف نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ایک پول کا کردار ادا کیا کیونکہ اس نے اتحاد اور امن کا پیغام دیا اور جو صوفی بزرگ تھے وہ ایک سخت مذہبی اصولوں کے خلاف بولتے تھے اور ان کی دعلیمات میں فلیکسبلیٹی تھی لچک تھی جسے انہیں مختلف مذہبی اور سماجی جو پس منظر تھا ان سے تعلق رکھنے والے جو بھی فالوئرز تھے وہ ان کو حاصل ہوئے پھر سوشل ہرمنی سوفی سوفی سوشل ہرمنی بے پرموٹنگ ایکویلٹی سوفی انہیں مساوار محبت اور انصاف کو فروغ دے کر سماجی اہمانگی میں حصہ ڈالا انہیں اکثر متنظات کے دوران سالس کے طور پر دیکھا جاتا تھا اور وہ معاشرے کے غریب اور پسمندر طبقات کی فلاہ و بیبوت کے لئے کام کرتے تھے تو دوسروں کی خدمت اور ہمدردی پر ان کے زور نے انہیں مسلمانوں اور غیر مسلم دونوں کا احترام دیلایا پھر سپیچول اور ریلیجیس امپیکٹ رہا سوفی ازم کا یعنی فوکس اون انہ سپیچولیٹی روحانی اور مذہبی اثرات کیا تھے کہ سوفی ازم نے افراد کو دعا اور اس کے علاوہ مراقبہ تعلق قائم کرنے کی ترغیب دی تو پھر یہ جو رسمی مذہبی امال تھے اسے جو مجھوس لوگ تھے ان کو یہ باطنی جو روحانیت ہے اس کی تعلیمات اپنی طرح پھینچتی تھی کیونکہ وہ ایک گہرہ اور ذاتی طرح خدا سے تعلق چاہتے تھے سوفی ادب کا فروغ کب ہوا تو تیرہویں اور چودویں صدی میں صوفی جو شاعری تھی اور نصر تھی اس کے لحاظ سے یہ دور کافی اہم تھا اور اس میں رومی اور ابن عربی جیسے جو صوفی شعورات تھے اور لکھاری تھے انہوں نے اس دور میں عظیم عدمی اکدامات سارے جام دی جن کی تحریریں آج بھی پڑھنے والوں کے لئے روحانی ارنمائی کا ذریعہ ہے سو نیکس ہم سٹڈی کرتے ہیں کلچرل ان آرٹیسٹک انفلوئنس ثقافتی اور جو فنوں نے لطیفہ تھے اس کی کیا اثرات آرٹ آرٹیٹیکچر تو تصوف نے اسلامی فن اور تعمیرات کی ترقی پر بھی اثر ڈالا اور اس دور میں صوفی مزارات مساجد اور باقی جو مذہبی امارت تھی وہ تعمیر کی گئی جو روحانی اور سماجی سرگرمیوں کے مراقی بن گئے سو ان امارت کی سادگی اور خوبصورتی صرف صوفی فکر کی اقاس ہی کرتی ہے سو ناکس ہم سٹڈی کرتے ہیں جو تیروی اور جو سٹڈی تھی اس دور میں جو میوزک اور پورٹری تھی اس کو کتنی اہمیت حاصل تھی تو صوفی میوزک اور جو شاعری تھی اس کو روحانی اظہار کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا کوالی جو مخصوص قسم کی ایک صوفیان قسم ہے تو اس دور میں خاص طور پر جو جنوب ایشیا میں ثقافتی انصر بنی اس کو استعمال کیا صوفی سینڈز کا کیا رول رہا صوفی بزرگان نے کس طرح کردار ادا کیا صوفی بزرگان جو تھے وہ روحانی رہنمات اور استاد کے طور پر وہ کام کرتے تھے تو جو لوگوں کو روحانی بیداری کی رہ پر لاتے تھے اور ہندوستان میں خاجہ مہین الدین چشتی بابا فرید اور نظام الدین اولیا جیسے مشہور صوفی بزرگ روحانی اور سماجی سرگرمیوں کے مراکز بان گئے تھے اور ان کی تعلیمات نے اس خطے کے لوگوں پر دیر پاس رات مرتب کیے صوفی خان قائیں اور درگاہ باقی جو صوفی بزرگ تھے انہوں نے خان قائم بین کے روحانی مرکز اور باقی جو درگاہ تھیں مزارات وہ قائم کیے اور ان کے جو فالوئرز تھے ان کو روحانی رہنمائی خوراک اور پناہ کے لیے وہاں پر درگاہ میں آ سکتے تھے پھر یہ جگہیں سماجی جو اعتماد ان کے مراکز بن گئے جو مطلب طبقوں کے لوگ اور اس نے اسلام کو نئے علاقوں تک بھی پھلایا اور اس کے علاوہ سماجی امانگی کو برموٹ کیا اپنے پیرکاروں میں گیری روحانیت کو بھی بڑھایا اور صوفی بزرگ جو تھے وہ عدب اور جو ان کی فنون لطیفہ تھی ان کے ذریعے اس صوفی زم نے ایسی مراست چھوڑی جو آج بھی اسلامی دنیا کے روحانی اور ثقافتی منظر نامے کو تشکیل دیتی ہے سو نیکس مرا کوسٹن ہے اگزیمین داریلیجیس پالیسی اف موغل کنگ موغل بادشوں کی مذہبی پالیسی کا جائز لے تو موغل سلطنت جس نے سولویں صدی کے شروع میں جو انیویس صدی تاک برسگیر کے بڑے حصے کے اوپر حکمرانی کی تھی اور یہ ایک اپی چیدا کمپلیکس ریلیجیس پالیسی تھی تو اس میں جو موغل بادشاہ تھے انہوں نے اپنی سلطنت جو دیوستی تھی اس میں مذہبی منظر نامے کو منظم کرنے کے لئے مختلف طریقے اپنائے اور جس میں ہندو مسلمان سیکھ جین اور دیگر شامل تھے اکبر کے مذہبی رواداری کی اگر ہم پالیسی کا جائز دلیں تو دین الہی اس دور میں پہلا شہنش اکبر نے اپنی مذہبی رواداری کی پالیسی کے لئے شہنش اکبر مشہور ہیں اور انہوں نے دین الہی کے نام سے ایک اہم مذہب تشکیل دینے کی کوشش کی تھی اس میں اسلام ہندو مات زرتشنی اور عیسائیت سمیت جو اس کے اندر مطلب مذہب کے لوگ شامل تھے اس کا مقصد اپنی عوام کے درمی اتحاد کو فروغ دینا تھا پھر جزیہ کا خاتمہ کیا گیا یعنی جو غیر مسلم کے اوپر جو عائد جزیہ تھا یعنی ایک مخصوص ٹیکس ہوتا تھا تو اس کو ختم کر دیا گیا اور جس سے پھر ہندو عبادی کے درمیان فیرز غالی پیدا ہوئی اور مذہبی برادرے میں مسائلات کا احساس پیدا ہوا پھر اکبر نے مختلف مذہب کے رینموں کے ساتھ بھی مقالمات کا تمام کیا اور مذہبی مسائل پر جو کھلے مباعث تھے ان کے حسنا آفزائی تھی انہوں نے اپنے دربار میں علماء اور مذہبی مفقرین کو مدھو کیا تاکہ مطلب افائیت کے اوپر تبادلہ کیا جا سکی اس کے بعد ہم سٹڈی کرتے ہیں جہانگیر اور شاہ جہانگیر کی مذہبی پالیس کیا اکبر کے بعد رواداری کا تسلسل رکھا گیا شہنشاہ جہانگیر نے اکبر کی مذہبی رواداری کی پالیس کو جاری رکھا وہ اپنے پیش شروع کی طرح جدید خیالات نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے مذہبی آزادی کی پیٹرونیج آف آرٹس تھی یعنی شاہ جہان جو تاج محل جیسے عظیم تعمیراتی منصوبوں کے لیے وہ مشہور ہیں تو انہوں نے مذہبی رواداری کی پالیسی کو پرکرہ رکھا اور انہوں نے مطلب مذہب کے فنور اور ثقافت کے مہد کی جس سے سلطنت میں شمولیت کا احساس پیدا ہوا جہانگیر اور شاہ جہانے جو ان کی مذہبی رواداری تھی ان کو پرموٹ کیا لیکن کچھ ایسے جو مذہبی گروہ تھے ان کے پر ببنیا بھی آئی جنہیں وہ نقصان دے یا شیلت بسند سمجھ دے تھے مثال کے طور پر جہانگیر نے سکھوں کے کچھ جو فرقیت ان کی خلاف کاروائی کی اورنگ زیب ریلیجیس پالیسیز پھر اورنگ زیب کی جو مذہبی پالیسیاں تھی تو دوبارہ جو سخت مذہبی قوانین کا یعنی کہ نفاذ ہوا اورنگ زیب نے حکومت میں زیادہ سخت اسلامی قوانین کا نفاذ کیا اور اپنی سلطنت میں اسلامی شریعت کو زیادہ سختی سے لاغو کرنے کی انہوں نے کوشش کی انہوں نے اکبر کی مذہبی روادار کی پالیسیوں کو بھی واپس لے لیا اور اس کے علاوہ جوزیاں کی دوبارہ آئدگی ہوئی اس کو دوبارہ آئد کیا گیا اورنگ زیب نے سکسٹین سیونٹی نائن میں غیر مسلم پر جو جوزیاں تھا یعنی خاص کسی تیکس تھا اس کو آئد کر دیا اب جس کی وجہ سے ہندو اور دیگر مذہبی برادری میں جس کی وجہ سے ناراضگی پیدا ہوئی اور مطلب لاغو بغا بھی اس کی وجہ سے تھے پھر اورنگ زیب نے کئی ہندو جو مندر سے ان کی تباہی کا حکم دیا اور ان کے جگہ مساجد تعمیر کروائی تو اس عمل سے ہندو مسلم تعلقات میں کشید کی پیدا ہو یہ عمل سلطنت میں پھر کورانت انہزاد کا باعث بھی بنا اب ان پالیسیوں کا جمہور مغل بادشاہ نے اپنائی ان کا سوسائیٹی کے اوپر کیا اثر ہوا تو مغل دور خاصر پر جو اکبر کے تحت ثقافت اور روایات کے ترمیان اہمانگی کا دور تھا تو اس ثقافت امتزاج نے فانون تعمیرات اور عدب کو فروغ دیا جس سے ایک منفرد مغل شناخت تشکیل پائی جو مختلف مذہبی اثرات پر مبنی مبنی مذہبی تنشن مذہبی تناؤ بڑھا ان پالیسیوں کی وجہ سے جس طرح سے اورنگ دیب کی پالیسی نے مذہبی تناؤ کو بڑھا یا جو جو اٹیکس پہلے ختم ہو چکا تھا انہوں نے دوبارہ آئید کیا پھر مندر گرا کر مساجن تمیر کرنے کی وجہ سے مذہبی طور پر تناؤ شکار رہے تھے برسگیر کے جو لوگ تھے اور اس کے اندر جو یعنی کہ اورنگ دیب کی پالیسی انہوں نے مذہبی تناؤ کو بڑھا دیا اور مغل سلطان کی زوال میں اہم کی دار ادا کی اور باقی جو مذہب تن کے ساتھ جو عدم رواداری ہے اور اس نے آبادی کے بڑے حصی خاص رہنوں دور کر دیا تھا تو مغل باد شاؤں کی مذہبی پالیسی ورد کے ساتھ کافی بدلتی رہی نجیس اکبر کی رواداری اور شمولیت کی پالیسی نے کثیر و ثقافتی موشے کی مضبوط بنیاد رکھی لیکن اورنگ زیب جیسے حکمران انہوں نے ساخت رویہ اختیار کی اور مذہبی طرح میں اضاف ہو گیا تو اس طرح کی پالیسیوں کا اثر آج بھی پریسگیر کے مذہبی منظر نام اس کے اوپر موجود ہے اور مغل سلطنت ایک تاریخی مثال کے دور پر سامنے آئی ہے کسی طرح مذہبی پالیسیاں ایک معاشی دھانچی کے تشکیر دے سکتے ہیں سو نیکس ہمارا گویسٹن ہے اسٹیمیت ہندو ریفارمیس پولیٹیکل مومن آف نینٹین اور سنچلی ایڈی 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 سوسائیٹی اور پولیٹکس تو انیسویں اور بیسویں صدی کے ہندو اسلاحی اور سیاسی تحریک کا جائز لیں اور ان کے اور بیسویں صدی میں ہندو ستان میں اہم ہندو اسلاحی اور سیاسی تحریک سامنے آئیں تو اس میں جو اہم ہندو اسلاحی اور سیاسی تحریک بنی تحریک کا مقصد سماجی مسائل کو حل کرنا تھا مذہب اسلاحی کو فروغ دینا تھا اور جو برطانی میں استعمار حکمران اس کی جوا میں رد عمل کو ظاہر کرنا تھا تو ان تحریک نے نہ صرف ہندو سماج کو متاثر کیا بلکہ ان کے مسلم معاشرے اور سیاست پر بھی گیرے اثرات مرتب کیے جس سے پھر کورانا تعلقات اور ہندو سیاسی صورت حال میں تفدیلیاں پیدا ہو دن کی ہندو ریفارمیس مومنٹس ایم ہندو اسلاحی تحریک بنی بھرمو سماج تو ایٹین ٹوئنٹی ایٹ میں راجہ رام مہن رائی کی جانب سے یہ قائم کیا گیا تھا اور بھرمو سماج جو تھا وہ ہندو سماج میں اسلاح لانے کامت منی تھا اس نے دوہم پرستی اور اس کے سماج ساف کو پرمو کیا اور یہ تحریک تعلیم اور خواتین کی حقوق کی بھی احمید کرتی تھی اس کے بعد آریا سماج تو اٹھار سو پچھتر میں سوام دیاند سروسطی کے ذریعے یہ قائم کیا گیا تھا اور آریا سماج ویدو پر زیادہ زور دیتا تھا اور سماج جو برائیاں تھی جیسے ذات بر کی تفریق اور بچ بن کی جو شادی کے خاتمے کے لیے یہ کوشن تھے تو اس نے ہندو معاشرے میں تعلیم اور سماجی فلائے بغوت کو فروغ دیا اس کے بعد تو اٹھالسو پچھتر میں جو ہیلینا بلوارسکی تھی اور ہندی ان کے ذریعے یہ قائم کی گئی تھی اور یہ تحریک عالمی بھائی چارے اور مطلب جو مذہب تھے ان کے درمیان ایک یعنی ہمانگی کو پرموٹ کرنے کے لئے کام کرتی تھی اور یہ تحریک جو تعلیم جافتہ ہندو میں مقبول ہوئی اور ثقافتی فخر کو بھارنے میں بھی کافی مدد کار ثابت پھر اٹھارہ سو پچاسی میں یہ انڈیا نیشنل کانگریس قائم ہوئی اور اس نے ہندوستانیوں کو برطانی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لئے ایک بڑا سیاسی پلیٹ فارم دیا تو اس میں مختلف مذہب کے افراد شامل تھے لیکن یہ تحریک بات گزرنے کے ساتھ ہندو مفادات سے منسلک ہوتی چلی گئی اور اس کے بعد ہندو محاسبہ فرم دن 19 15 ہندو محاسبہ ایم ٹو پرموٹ ہندو نیشنل ایم پرٹیک ہندو انٹراسٹ ایٹ بلیڈ ایٹ روال ان اسرٹنگ ہندو ایڈنٹسی ایڈنٹسی پولیٹیکل ایرینہ انیسو بندرہ میں ایکائم کی گئی ہندو محاسبہ کا مقصد تھا وہ ہندو قوم پرستی کو فروغ دینا تھا اور ہندو مفادات کا تحفظ کرنا تھا اور یہ تحریک سیاسی میدان میں ہندو شناحت کو منوانے میں اہم کے دار ادا کرتی رہی اور اکثر مسلمانوں کی سیاسی خوشات کے خلاف کھڑی رہی رانہ نشید کی تھی اس میں اضافہ ہوا اور اس کے علاوہ جو ہندو اصلاحی اور سیاسی تحریک تھی تو اس اقدام کو بھی ہندو اتحاد کے لئے خطرہ سمجھتی تھی اور ہندو سیاسی شناحت کو مضبوط کرنے کی کوشش شروع کی مسلم سوسائیٹی کے اوپر کیا امپیکٹ پیدا کیا اور جس سے پھر مسلم شناحت کی بیداری ہوئی اور سید احمد خان اور علام اقبال جیسے رنواؤں نے مسلم تعلیم اور سیاسی حقوق پر زور دیا ہندو قوم پرستی کے جواب میں کئی مسلم تنظیم موجود میں آئیں جن میں انیس سو چھ میں قائم ہونے والی آل انڈیا مسلم لیگ شامل ہوئی اور ان تنظیم نے مسلمانوں کے مفادات کرمین کی اور ان کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لئے آواز بلان کی جس سے فرقہ ورانہ سیاست کو مزید تقویت نے لی اس کے بعد کومین اٹینشن فرقہ ورانہ کشید کی ہندو سیاسی تحریک کی جو جہا رہا نویت تھی ہندو محاصل کے کیوں کے بعد تو یہ فرقہ ورانہ کشید کی اس میں اضافہ ہوا تھا اور سیاسی تحریک نے ہندو سیاست میں پھر سیاست کو فروغ دیا سیاسی شراغ کی مذہبی بنیادوں کے اوپر تقسیم نے متحدہ قوم پرست تحریک کی کی مشکل بنا دیا تھا اور اس کے بعد ہندوستان کی تقسیم یعنی ہندو اور مسلم جو کمیونیٹیز تھی ان کے درمیان بڑھتی ہوئی تقسیم نے 1947 میں ہندوستان کی تقسیم ختم ہوئی اور باقی جو ہندو اور سیاسی تحریک تھی مسلم رد عمل نے اللہ قوم کے مطالبے کو شکل دی جس کے نتیجم ہندوستان اور پاکستان کیا عمل میں آیا تو 19 اور 20 صدی کے ہندو اصلاحی اور سیاسی تحریک وں تنظیم کا قیام عمل میں آیا اور ہندوستان کی تقسیم کی راہ بھی اموار ہوئی سو ان تحریک وں کی جو میراست تھی وہ آج بھی برس جو پھر تعلقات اور سیاست پر اس انداز ہو رہی ہے سو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لکھنو پیکٹ 1916 was a foreigner to the creation پاکستان 1916 کا لکھنو معایدہ پاکستان کی قیام کی طرف پہ قدم تھا 1916 کا جو ایک اہم سیاسی معایدہ تھا جو انڈیا نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے درمیان تہہ پائے تھا انڈیا نیشنل کانگریس جو ہندو کی نمائدہ جماعت تھی اور مسلم کرنا تھا لیکن یہ معایدہ مسلمانوں کے مطالبے کی بنیاد بھی بنا جو 1947 میں پاکستان کی قیام کے اوپر ختم ہوا سو اس کے بیگرونڈ ڈیکھتے ہیں لکھنو پیٹ کا کیا اس معایدہ کا منظر یعنی پسے منظر تھا تو بیسویں صدی کے آغاز تک برطانوی استعمال حکمرانی سے ہندوستانی کی جو بیعتمانانی تھی وہ بڑھ رہی تھی اور خود حکمرانی کے جو مطالبات تھے ان کے لئے متحد ملحاظ کی ضرورت واضح ہوتی گئی اور اس کے نتیجے میں ہندو اور مسلمان سیاسی رینمو کے درمیان پات چیت شروع ہوئی دی انفارمیشن آف اہم شخصیار جیسے محمد الجناح اور بانگ عبال گنگ دار تلق نے قلیدی قیدار ادا کیا تھا سو لکھنو موائدے کے جو امپورٹن فیچرز تھے ان میں یہ تھا کہ خود حکمرانی کا مطالبہ کیا گیا تھا یعنی موائدے میں ہندوستانی حکومت میں زیادہ نمائنگی اور قانون ساز کونسٹو میں اندوستانی کے قیدار کو اس میں بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں مل کر سیاسی حقوق کی حصول کے لئے کام کریں اس کے بعد پھر لکھنو موائدہ مسلمانوں کے لئے انتخاب حلقوں کی حصول کے اوپر بھی متفق ہوا یعنی یہ دوسرا اہم نکتہ تھا لکھنو موائدے میں جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کے لئے مخصوص نمائند قانون سازم میں ہوں گے اور اس سے ان کے علاقے سیاسی شرعات کو تسلیم کیا گیا کانگریس اور مسلم لیگ نے سیاسی مہمات میں تاون کرنے اور مشترکہ مقاصد کے حصول کے لئے مل کر کام کرنے کے پر اتفاق کیا جس دونوں برادریوں کی طرح میں اتحاد کا ایک احساس پیدا ہوا لکھنو موائدے کا مسلم سیاست پر کیا اثر رہا تو موائدے میں علاقہ انتخابی حلقوں کو شامل کرنے سے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کو تسلیم کیا گیا اور اندوستانی معاشرے میں ان کی جو منفرد اور ان کی علاقشنا تھی اس کو ہائلائٹ کیا گیا اور اس اعتراف نے مسلمانوں کو اپنی سیاسی خاشات کو مضبوط کرنے کی بھی ترقیب تھی پھر مسلم لیگ کی مضبوطی اس موائدے سے ہوئی لکھنو موائدے نے مسلم لیگ کو ایک مضبوط سیاسی قوت بنایا اور یہ جماعت مسلمانوں کے مفادات کے نمائندہ حسیات سے عبری اور ہندو اکثریات کانگریس کے متوازی طاقت کے طور پر خود کو منوایا پھر علیدگی کی طرف رجحان ہوا تو اس موائدے کا ابتدائی مقصد کیا تھا اتحاد کو فروغ دینا لیکن جو علیدہ انتخابی حلقے تھے اور مسلمانوں کے علاقی سیاسی جو پولینکل رائٹ سے ایک واضح مسلم شناخت کی بنیاد رکھی گئے جس کے بعد علیدہ ریاست کے مطالبے کی رہا ہوا رکھی گئے پھر اس کے لانگ ٹرم کونسیکیوز کیا تھے کہ لکھنو موائدے نے مسلمانوں کے جو سیاسی مطالبات تھے ان کے لئے ایک مثال قائم کی جو پھر انیس سو چالیس میں جو لہور ریزولیشن ہوئی لہور قرآداد اس کی شکل میں سامنے مسلمانوں کے لئے علیدہ ریاست کے مطالبے کو بازابط طور پر پیش کیا گیا اور اس وقت کے دوران پاکستان کے قیام کے بیج بھی بہت دیا گیا تھا پھر امپیکٹ انڈیا نیشنال ایس 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 موائدے میں علیدہ نمین کی پتوجہ دی گئی اور اندوستانی قوم پرستی کو تقسیم کر دیا گیا تو برطانوی جو یعنی کلونی رول تھا تو اس نے ان کے خلاف ایک متحد محاذ کے بجائے اس موائدے نے فرقہ وران شناعت کو فروغ دیا اور جسی ازادی کی جد مزید پچیدا ہو گئی تو انیس سولہ کا جو موائدہ تھا وہ ہندوستانی سیاست کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ تھا جو ہندو اور مسلم اتحاد کی امید اور ایک ریاست کے مطالبے کی بنیاد بھی رکھی اور موائدے کے واقعات نے ملا کر پاکستان کے قیام کی طرف جو اس کو لے گئے تھے اور جس سے جو اس کی اہمیت ہے پاکستان کی تخلیق کی طرف یہ پہلا قدم ہونے کے طور پر بھی گمائے ہو گئی پھر نیکس نمارا پاکستان جو پولیٹیکل پوزیشن ہے جنہیں جورافی محلی وقوع اور تاریخی تناظر اور قومی مفادات کی بنیاد کے اوپر تشکیل دی گئے تو اس کا مقصد کیا تھا کہ قومی سلامتی کو برقرار رکھنا اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینا اور علاقائی استقام کو یقین بنانا تو یہ مطلب چیلنجز اور تن کی سامنا کرتی رہی اب پاکستان کے خارجہ پولیسی کے فوائد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو چین کے ساتھ پاکستان کے مضبوط تعلقات ہیں پاکستان نے چائنہ کے ساتھ قریبی تعلقات قیم کی ہیں جو پاکستان کے اقتصادی تعاون جو اقتصادی رہاداری ہے اور باقی جیسے منصوب معاشی جو ترقی اس کو فروغ دینے کیلئے بنائے گئے اس کے بعد جنیٹی سٹیٹ کے ساتھ اگر ہم سٹڈی کرتے ہیں تو تاریخی طور پر پاکستان ساتھ جنگ اور دیشتگردی کی لف جنگ میں اہم امریکہ کا تحادی رہا ہے پاکستان کو فوجی خاص طور پر بھارت اور افوان اسطان جیسے جو پڑوسی موالک ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات میں اہم کی دار ادا کیا اور اس تنظار کو حل کرنے میں اور مزار کرنے میں کوشش کی گئی تو اس کے بعد بین اقوام تنظیم کی جو رکنیت ہے پاکستان اقوام متعدہ یون یونیٹ نیشنز اور اس کے علاوہ اوائی سی اور جنوبی ایشی علاقائی تنظیم جیسے جمیل اکوام فورمز ہیں ان کا رکن ہے جو عالمی صدا پر اس کی آواز کو بھی مزید مضبوط کرتا ہے پھر نیشنل سیکیورٹی کو پر توجہ دی گئی دیشت گردی کی خلاف اقدمات کیے گئے پاکستان نے اپنی سرحدوں کے اندر دیشت گردی کے خلاف اہم اقدمات کی ہے ان سیکیورٹی خدشات کو حل کر پاکستان خیطے میں اس طرح کام اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینا چاہتا ہے پھر ایٹمی ڈیٹیرینس ہے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ خیطے میں خاص طور پر بھارت کی خلاف جو ہے وہ ممکنہ جہاریت کو روکنے کے لیے ایک ڈیٹیرینس کے طور پر کام کرتی ہے اس کے بعد ہم پاکستان کی فورن پالیسی کے نقصانات دیکھتے ہیں تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے نقصانات یہ ہیں کہ ملک امداد کے اوپر اناثار کرتی ہے امریکہ اور چین پر خاص طور پر تو پاکستان کا جو یعنی کہ امریکی امداد ہے اور چین کرزوں کے اوپر اناثار ہے اس کی اقتصادی خود مختاری کو نقصان پچھا سکتا ہے پھر پاکستان کو ایکونمک چیلنجز کا سامنا ہے یعنی مستقل امداد پر اناثار جو ہے وہ پائیدار ترقی میں رکاوٹ بن سکتا ہے جس سے پاکستان کے لئے بڑی مدد تک خود انہیں حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہو پڑوسی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تلوکات کس طرح ہیں یعنی انڈیا کے ساتھ تلوکات وشمیت تنازے کی وجہ سے اور سرد بادشت جردی کے مسائل کی وجہ سے کشیدہ رہتے ہیں پھر اس سے جو فوجی تناؤ ہے بامین مذاکرات ان کی کمی کا سامنہ رہتا ہے اس کے علاوہ جو پاکستان کا پڑوسی ملک ہے افغانستان اس کے ساتھ بھی تلوکات کافی مشکلات کا شکار ہیں افغانستان پاکستان کا اکثر متنازے رہا ہے اور اس کی وجہ سے افغان معاملات میں جو مداخلت کی الزمات ہیں وہ لگائے جاتے ہیں پاکستان کے اوپر جو دونوں مالک تلوکات کو بھی متاثر کرتے ہیں اندرونی پالیسی کے اوپر تنقید کی جاتی ہے انسانی حقوق کے مسائل ہیں پاکستان میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اس کے اندرونی حقوق کے ریکارڈ ہے اس کے اوپر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو مغرب مالک کے ساتھ اس کے تلوکات کو متاثر بھی کر سکتا ہے اس کے بعد سیاسی حقوق خارجہ پالیسی کی مستقل مزاجی ہے اور موثری کر سکتا ہے جسے طویل مزید کی حداف کے حصول میں مشکلات پیش آتی ہیں اور پاکستان کے خارجہ پالیسی کی جو سکیورٹی ایشوز چیلنجز سچ اس دیپنڈنس اون فورین ایڈ سٹین ریلیشن سن سکیورٹی ریمین سگنیفیکن ہرڈلز سو اس نے اہم شراکت داریوں کی بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے لیکن غیر ملک امداد کے پر نصار پر اس انتصار وشیدہ تعلقات اور داخلی ادم جیسے چیلنجز اب بھی مجود ہیں سو ان کے جو نفوائی دون افثانات ہیں ان کے درمیان بیلنس پر رکھنا ضروری ہے تاکہ پاکستان ایک تیزی سے بدلتے ہوئے جیوگرافی سیاسی مدرنامے میں اپنا راستہ بہتر طریقے سے علاج کر سکتے ہیں سو ہسٹی سکتے ہیں سکتے ہیں